بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے سورة الواقعہ چل رہی تھی اور اس کی چالیس آیتیں ہم نے پڑھ لی تھی ایسا یہ ہے چالیس آیتیں ہو چکی ہیں آج انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تمام ساتھی اسی طرح جو زوم کلاس میں مستورات و حضرات ہیں اپنے قرآن کریم اور اپنی کوپیاں کھول لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وا اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من يحموم لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيم صدق اللہ عزیم آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے تین طبقات کو ذکر کیا ہے ایک خواس مومنین پھر عوام مومنین اور پھر کفار کو خواس مومنین پھر کیا انعام ہوگا وہ ذکر ہو گیا پھر عام ایمان والوں پھر کیا انعام ہوگا وہ بھی ذکر ہو گیا جو آج کی آیت نمبر اکتالیس ہے یہاں سے جو منکرین ہے یعنی کفار ہیں ان کا جو انجام ہونا ہے آخرت کے دن وہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا سمجھ گئے تو ترجمہ سے پہلے یہ بات لکھ لیں فائدے کے عنوان سے آیت نمبر اکتالیس یہاں سے یہاں سے کفار و منکرین کے یہاں سے کفار و منکرین کے قیامت کے انجام کا تذکرہ ہے انجام کا تذکرہ ہے اب دیکھیں ترجمہ اور لکھیں دوستو وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ بائیں طرف والے بائیں یعنی الٹے ہاتھ والے بائیں طرف والے اور کیا ہی بدترین ہے بائیں طرف والے فِي سَمُومِمْ وَحَمِيمِ فِي سَمُومِمْ لُو جانتے ہیں دوستو لُو گرم ہوا شابش یہ جو گرم ہوا نہیں چلتی کہتے ہیں لُو چل رہی ہے سنائے کبھی اس کو سموم کہتے ہیں فِي سَمُومِمْ وَحَمِيمِ یہ لُو میں اور گرم کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے لُو میں اور گرم کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے وَظِلِّمْ مِنْ يَحْمُومِ اور سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے اور سیاہ دھوئے کے سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے سائے میں اب دیکھیں سائے سے انسان کو راحت ہوتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوا کبھی کبھی آسمان پر سیاہ دھوئا ہوتا ہے یعنی آگ سے اٹھتا ہوا دھوئا ہے اس کے سائے میں کوئی راحت نہیں ہوتی وہ تو آنکھ کا دھوئا ہے سمجھ گیا لا بارد ولا کریم جو نہ تھنڈا ہوگا نہ راحت بخش جو نہ تھنڈا ہوگا اور نہ 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 راحت بخش انہم کانو قبل ذالک مترفین بے شک یہ لوگ اس سے پہلے اترانے والے تھے بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بریکٹ میں لکھے یعنی دنیا میں بے شک یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں یہ بریکٹ میں آئے گا کیا کرنے والے تھے اترانے والے اترانہ جانتے ہیں نا ہمارے ہاں کہتے ہیں شو مارنا مقصد ایسے ہی بلا وجہ کی اپنے آپ کی اکڑتی ان میں جیسے ہم کچھ ہیں وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ اور یہ اور یہ اسرار کرتے تھے اسرار سواد کے ساتھ اسرار کے معنی ڈھٹے رہنا جمع رہنا اور یہ اسرار کرتے تھے بڑے گناہ پر یہ اسرار کرتے تھے بڑے گناہ پر بڑے گناہ پر بریکٹ میں لکھیں یعنی شرک وَكَانُوا يَقُولُونَ اور یہ کہاں کرتے تھے اور یہ کہاں کرتے تھے اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا جب ہم مر جائیں گے جب ہم مر جائیں گے جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈی اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اَوَا آبَا اُنَا الْاَوَلُونَ اور کیا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی اور کیا ہمارے پچھلے پچھلے باپ دادا بھی سمجھ گیا قُلْ اِنَّا الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ قُلْ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اِنَّا الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ بے شک اگلے بھی اور پچھلے بھی بے شک اگلے بھی یہ اگلے بھی اور پچھلے بھی یہ اگلے بھی اور پچھلے بھی لَمَجْمُوعُونَا یہ اب اگلی آیت ہے سب کے سب جمع کیے جائیں گے سب کے سب جمع کیے جائیں گے اِلَا مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ ایک معلوم دن کے وقت مقرر پر ایک معلوم دن دن کے وقت مقرر پر ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الظَّالُونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر بے شک تم سب کے سب اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں پھر بے شک تم سب کے سب اے گمراہوں اَيُّهَا الظَّالُونَ اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں لَآَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِن زَقُومِ ضرور کھاؤگے زقوم کے درخت میں سے ضرور کھاؤگے کس میں سے؟ زقوم زقوم کے ساتھ لکھے تھوہر لغت میں اس کا ترجمہ لکھا ہے تھوہر تا دوچشمیہا واو تھو اور ہر ہارا تھوہر یہ ایک نہایت کڑوا درخت ہوتا ہے تھوہر جی تھوہر زقوم یعنی تھوہر کے درخت میں سے فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ پھر اس سے پیٹ بھرو گے پھر اس سے پیٹ بھرو گے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ اور اس پر پیو گے گرم کھولتا ہوا پانی اور اس پر پیو گے گرم کھولتا ہوا پانی انسان جب کوئی کڑوی چیز کھائے تو فوراً پانی کی طلب ہوتی ہے نا تو جہنمی کہیں کہ پانی جو ان کو پانی دیا جائے گا وہ بھی کھولتا ہوا ہوگا فَشَارِبُونَ الشُرْبَ الْحِيمِ اور اسے پیو گے پیاسے اونٹ کی طرح اسے پیو گے پیاسے اونٹ کی طرح ہیم کہتے ہیں پیاسا اونٹ حَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينَ یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن کی یہ ان کی کیا ہوگی مہمان نوازی حالانکہ مہمان نوازی تو نہیں ہے ہے نا لیکن یہ جس کو کہتے ہیں نا چونکہ جہنم تو تکلیف ہی تکلیف کی جگہ ہے تو کسی کو اور تکلیف دینے کے لیے جیسے اگر کوئی بچہ محنت نہیں کرے اور بات نہ مانے اور فیل ہو جائے تو ریزلٹ والے دن کیا کہتے ہیں آئیے بھئی اپنے اپنے عمال نامیں لے جائیں نا آجائیں بھئی آجائیں آپ کے عمال نامیں تیار ہیں لے جائیں بڑے بڑے انعامات بڑے بڑے آپ لوگوں نے انڈے لیے ہیں وہ قبول فرمالے آپ گناہگار مسلمانوں کے ساتھ سزا کی کیفیت تو ہوگی لیکن یہ نہیں ہوگی یہ تو خالص کفار کی بات ہو رہی ہے ان کا معاملہ الگ ہوگا سمجھ گئے دوستو تو آیت نمبر چھپن تک آگئے ہم لوگ سمجھ گئے یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن کی ٹھیک ہے تو یہاں تک آج پڑھتے ہیں تیاری کریں دوستو خوب اگلا منگل آپ حضرات کے امتحان کا ہے نا آنے والا نا جی ہاں یاد رکھیں اور آنا بھی ہے سیمائی میں آپ لوگوں کی شکایت تھی جی جی اب تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے نا خیر ہم نے سختی نہیں کی اسی وجہ سے لیکن اب کریں گے تو لہٰذا کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ عشاء میں ہو جائے تاکہ ساتھیوں کو ذرا راحت ہوں عشاء کے بعد نہ جو تیہ ہوگا آپ کو بتا دیں گے لیکن آپ لوگ تیاری کریں سلام علیکم مرحمت اللہ مرحمت اللہ